موسیقی اور وہ آئی غنیمتوں میں تو وہ چھپتی تھی اور تیز چلتی تھی عزت عمر بن خطاب نے پوچھا یہ کون ہے میں نے کہا جی یہ ان کے بادشاہ کی بیٹی ہے آپ نے نام پوچھے تیرا نام کیا ہے کوئی ایرانی نام آپ نہ بتایا آپ نے فرمایا نہیں تیرا نام شہر بانو ہے تیرا نام شہر بانو ہے آج سے تیرا نام شہر بانو ہوگا فرماتے ہیں ان کے چہرے پر اللہ نے وہ نور بخشا تھا کہ چاند سورج بھی اس کے سامنے ماند نظر آتا تھا تو فرمایا ہم نے بیت المال میں سے علام بھی خود بانٹے ہیں لیکن یہ بادشاہ کی بیٹی ہے ہم اسے اختیار دیتے ہیں اختیار کسی کو خود ہم اس کو تقسیم نہیں کرتے کہ تم اس کے حصے میں ہو اس کو اختیار دیتے ہیں جسے چاہے چن لیں تو اصول کافی میں موجود ہیں یہ فیصلہ کرنے والے حضرت عمر ہیں فیصلہ کرنے والا عمر ہے بادشاہ کی بیٹی ہے تو ہم جبر سے تقسیم نہیں کریں گے یہ جس کو خود جس پر راضی ہو پسند کرے اس سے اپنا نکاح کرے یا اس کی غلامی میں جائے شہربانوں نے پوری بجلس میں نگاہ کی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ جا کے اپنا ہاتھ رکھیں یہ اصول کافی میں موجود ہے کر جانتے ہو حضرت سجاد علی زین العابدین کی وہ ماں ہیں انہی سے سیدوں کی نسل چلتی ہے کہو نا سبحان اللہ آج سیدوں کو غصہ دلایا جاتا ہے حضرت عمر یہ کیا حضرت عمر وہ کیا میں نے کہا حضرت عمر تمہارے گھر اجارنے والے نہیں تمہارے گھر آباد کرنے والے بتاؤ شاہ اعرام کی بیٹی کس نے امام علی مقام کے نکاح میں دی تمہاری کتابوں سے ثابت نہ کروں تو جو چور کی سزا میری سزا عقل درست کرو اپنا پانچ پانچ ہزار درم جب شعبہ کے حقوق لگائے امام حسنین کری میں ان کے حقوق پانچ پانچ ہزار تھے اپنے بیٹے کے اس سے آ دے رکھے حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھے میں حدیثیں زیادہ بیان کرتا ہوں فرمایا چھپ کر یہ حدیثوں کی وجہ سے نہیں لگائے حسنین کے باپ اور حسنین کی ماں حسنین کے نانا اس کی نانی ان کے جیسا کوئی تیرے خاندان میں ہے تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تیرے برابر ہم ان کو عطیات پیش کریں گے یہ ہے ادھرت اومر رضی اللہ موسیقی